بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم فرسٹ یئر کلاس چیپٹر نمبر نائن جو ٹریگنومیٹرک کا ہے ایکسرسائز نائن پوائنٹ ون کوئشن نمبر سکس کا پارٹ فرسٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اور اس سے پہلے میں کوئشن جو باقی کے ہیں ون ٹو لے کر فائف تک وہ میں پچھلی دو ویڈیو میں اپلوڈ کر چکا ہوں تو آپ کائنڈلی ان کو جا کر دیکھ لیں اگر آپ ہمارے اس چینل پاک لیننگ ٹپس پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویل آئیکن کو دبا کر آل نوٹسکیشن آپ لوگوں نے سیلیکٹ کر لینا ہے تاکہ ہم جب بھی ایسی نیو ویڈیوز اپلوڈ کیا کریں تو وہ آپ کو سب سے پہلے مل جائے کریں تو چلتے ہیں اپنی بک کی طرف یہ کوئشن دیکھتے ہیں کوئشن نمبر سکس ہے یہاں پر اس نے ہمیں کہا ہے کہ فائنڈ آر آر فائنڈ کرنا ہے وین جبکہ ایل ہمیں دیا ہے اس نے لینٹھ دیا ہے ریڈیوز ہم نے فائنڈ کرنا ہے ایل لینٹھ دیا ہے اور ریڈین اس نے ہمیں اینگل دیا ہوا ہے تو ہم نے اس کا سمپلی طور پر جو ہے ریڈیوز وہ فائنڈ کرنا ہے تو ہمیں اس نے گیون ڈائٹا جو ہے ایل جو ہے برابر ہے پانچ سینٹی میٹر کے ہے آگے ٹھیٹھا جو ہمارا اینگل ہے اس کو اس نے دیا ہے ون آور ٹو ریڈین اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ یہ فائنڈ کرنا ہے پائی ہم جانتے ہیں کہ ایل برابر ہے آر آور آر ملٹیپلی ہے ٹھیٹھا تو ابھی آر ادھر رہ جائے گا تو یہ جو ٹھیٹھا ہے اس کو ادھر لے کر جائیں تو ڈیوائیڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو یہ ہمارے پاس فارمولا آگیا ریڈیوز کا تو ہم ابھی سیمپلی طور پر آر کی ویلیو نکالیں گے یہاں پر ہم ویلیوز پوٹ کرتے ہیں ایل اور ٹھیٹھا کی تو ایل ہمارے پاس کیا ہے فائیو سینٹی میٹر یونٹس نہ بھی لکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ٹھیٹھا ہمارے پاس کیا ہے یہ دیکھیں ٹھیٹھا ٹھیٹھا ہمارے پاس ہے ون آور ٹو اب اس کو ہم ایسے ہی لکھ دیں گے فائیو یہ دیکھیں تقسیم میں ہے نا اس نے اوپر جا کر ضرب میں ہوئے نا ٹو اوور ون تو پائنٹ دو بار کتنا ہوتا ہے دس اب اس کا آپ نے یونٹ لازمی لکھنا ہے یونٹ کیسے میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں یونٹ لکھنے کا یہ دیکھیں اوپر لینٹھ جو ہے اس کو سینٹی میٹر میں لیا گیا ہے نا تو ریڈیس جو ہمارا آ رہا ہے تو اس کو بھی ہم سینٹی میٹر میں ہی لکھیں گے تو ٹین سینٹی میٹر اس کا آنسر ہے اب کوئیسن نمبر سکس کا دوسرا پارٹ بھی آپ کو کرواتا ہوں وہ اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے تو کوئیسن نمبر سکس کا پارٹ نمبر ٹو ہے سب سے پہلے ہم اس کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں سٹیٹمنٹ میں اس نے یہ ہی بتایا ہے کہ آر فائنڈ کرنا ہے جبکہ اس نے ہمیں ال دیا ہوا ہے سینٹی میٹر میں اور ٹھیٹھا جو ہے وہ ڈگری میں دیا ہوا ہے ابھی یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے تو میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے سب سے پہلے اس نے ہمیں ال ال جو ہے کتنا ہے ال اس کا دیا ہے چھپنجا سینٹی میٹر اس کے بعد اس نے ہمیں ٹھیٹھا دیا ہے پنتالی ڈگری تو ہم نے فائنڈ آر کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے میں آپ کو ایک بات بتا دوں جب بھی آپ کو ان کوئیسنز میں جہاں پر آپ نے یہ ال یا آر یا ٹھیٹھا فائنڈ کرنا تو وہاں پر ہم نے ٹھیٹھا جو ہے نا وہ اس نے ہمیں ڈگری میں دیا ہوا ہے جان بوجھ کر پسانے کے لیے تو ہم نے اس سے نا ریڈین میں تبدیل کرنا ہے کیونکہ جو ٹھیٹھا ہے اس کو ہم ریڈین میں لیتے ہیں اس کے لیے ریڈین میں تبدیل کرنے کے لیے ہمیں اس کو پائے اوور one ایٹی کے ساتھ ملٹیپلائے کرنا ہوگا تو ٹھیٹھے کو کیا کریں گے ہم سب سے پہلے ریڈین میں تبدیل کرنے کے لیے ٹھیٹھا زرب پائے اوور one ایٹی اس کے ساتھ ہم اس کو ملٹیپلائے کر دیں گے اب یہ ہمارا ٹھیٹھا کے ویلیو آگیا ہے اس کے بعد جو مین اب ہم ہمیں فارمولا تو پتا ہے کہ وہی نو ڈیٹ ہم جانتے ہیں وہی نو ڈیٹ کہ ایل برابر ہوتا ہے آر ٹھیٹا تو آر کس کے برابر ہوگا ایل ٹھیٹا تو یہاں پر ہم ویلیوز پٹ کر دیں گے ان کی ایل کی اور ایل کتنا ایچ پینجہ ہے ہمارے پاس سینٹی میرے یونٹ ابھی نہ لکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیٹا جو ہمارے پاس ہے فورٹی فائف یہ والی یہ ویلیو لکھیں گے ٹھیٹے کی ٹھیک ہے نا اوپر والی لکھنی یہ والی ہم نے ریڈین میں اسے کنورڈ کر دیا اس کے ساتھ ون ایٹی اوور فورٹی فائف یہاں پر فورٹی فائف آئے گا سوری ون فورٹی فائف ٹھیک ہے نا تو اس کو ہم سمپلی طور پر اب ملٹیپلائے کریں گے جو چیز ملٹیپلائے ہو رہی ہے سب سے پہلے تو ہم اس کو نا ترتیب وائز لکھ لیں ترتیب اچھ پینجا یہ درمیان میں ڈیوائیڈ ہے نا تو یہ اوپر جا کر ملٹیپلائے ہوگا یہ دیکھیں یہ جو نیچے والی رقم ہے نا وہ یہ اوپر آجے گی ون ایٹی اب یہ اوپر والی ہے وہ نیچے آجے گی فورٹی فائف پائے اب اوپر والی رقم کو ہم سمپلی طور پر ملٹیپلائے کریں گے اس کو برابر میں لکھ کر ملٹیپلائے کرنے کے لئے کیا کریں گے چھپنجا کو ضرب کریں گے ون ایٹی کے ساتھ چھپنجا کو ون ایٹی کے ساتھ اگر ہم ملٹیپلائے کریں تو ہمارے پاس دس ہزار اسی آتے ہیں دس ہزار اسی آ گیا اور نیچے پنتالیس اب یہاں پر پائی کی بھی ہم نے ویلیو پٹ کرنی ہے یہاں تو آپ بائیس آور سیمن بھی پٹ کر سکتے ہیں اگر نہیں کرنی تو سان اس کی جو ویلی ہے ون 3.1416 اس کی پائی کی جو قیمت ہے وہ آپ نے ادھر پٹ کر دی نہیں ہے تو میں ابھی پٹ کرنے 3.14 یہ دیکھیں میں نے پائی کی قیمت پٹ کر دی ہے اب اس کا آنسر ٹھیک آئے گا بلکل اب یہ آ گیا ہم نے ڈیوائیڈ کر دیں اس کو آنسر کو 45 ملٹیپلائیڈ 3.1416 یہ جو پائی کی ویلیو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تو اس کا آنسر جو ہمارے پاس آ گیا ہے سیمن پوائنٹ نہیں ٹھہریں تھوڑی سی کوئی مسٹے کوئی ہے ہمارے سے تو ادھر جی جی یہ دیکھیں اوپر والی ویلیو لکھ لی اوپر والے کا آنسر اب ہم لکھ دیتے ہیں یہ لکھ دیا اب نیچے جو پائی کی ویلیو ہے اس کو ہم ملٹیپلائی کر لیں ملٹیپلائی کر لیا تمہارے پاس آنسر آ جائے گا ایک سو اکتالیس پوائنٹ 3 ایک سو اکتالیس پوائنٹ 3 آنسر آ گیا اب ہم ان دونوں کو کریں گے ڈیوائیڈ یہ اب ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں تو ڈیوائیڈ کر دیں گے ایک ہزار اسی تقسیم وان فورٹی وان پوائنٹ 3 تو ایک کتر پوائنٹ 3 سیمنٹی وان پوائنٹ 3 اس کا ہمارے پاس آ گیا ہے جی آر ریڈیس کی کیا ویلیو ہے ایک ہتتر پوائنٹ 3 اب اس کا یونٹ کیا لکھیں گے یونٹ کا میں نے آپ کو پہلی بتا دیا ہے کہ جو ہمارا ل کا یونٹ ہوگا وہ ہی ہمارے آر کا یونٹ ہوگا تو اوپر سینٹی میٹر ہے تو نیچے بھی سینٹی میٹر اگر یہ آپ یونٹ نہیں لکھتے تو آپ کا نمبر کٹنے کے خطرہ ہے تو آپ نے کائنڈلی اس کو ذرا نا یونٹ کو لکھنا ہے لازمی کوئی بھی کوئیشن ہو یونٹ اگر لکھے ہو تو یونٹ لازمی لکھا کریں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں آپ اسے لائک کر سکتے ہیں دوستو اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا کیا رکھیں اگر آپ کا کوئی بھی کوئیشن ہو تو آپ ہمیں کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت سارا شکریہ خدا حافظ